بسم اللہ الرحمن الرحیم اندیشی انسان کو کیسے کھا جاتے ہیں ابن سینہ نے ایک تجربہ کیا انہوں نے دو بکری کے میمنے الگ الگ پنجرے میں رکھے دونوں میمنے ایک ہی عمر وزن اور نسل کے تھے دونوں کو ایک ہی قسم کا چارہ کھلایا گیا دونوں کا ایک ہی طرح خیال رکھا گیا یعنی تمام ترحالات برابر رکھے پھر میمنوں کے پنجرے کے ایک طرف ایک اور پنجرہ رکھا اور اس پنجرے میں ایک بیڑیا رکھا مر گیا کیونکہ وہ بے چین خوفزدہ اور کمزور ہوتا گیا اگرچہ بیڑیے نے میمنے کو کچھ نہیں کیا لیکن میمنہ خوف اور دباؤ کی وجہ سے مر گیا جو اس نے محسوس کیا جبکہ دوسرا میمنہ جو بیڑیے کو نہیں دیکھ سکتا تھا اچھی طرح سے کھاتا پیتا رہا اور اس کا وزن بھی بڑھ گیا کیونکہ وہ کافی پر امن اور پرسکون رہا اس تجربے میں ابن سینیہ نے صحت اور جسم پر ذہنی اثرات کے مصبت اور منفی اثرات کا مشاہدہ کیا غیر ضروری خوف فکر استراب اور تناؤ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہے تو اپنی راہ میں آنے والے غیر ضروری خوف فکر اور دباؤ میں خود کو قید نہ کریں نظر انداز کرنا سکھیں پھر آپ کامیابی کے منزل تک آسان سے پہنچ پاؤ گے